بولیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ ہیری پورٹر اینڈ دہ ہاب بلڈ پرنس کہانے کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ والڈی موڈ کے سامنے آنے سے پران بھکشی اب آزاد ہو گئے ہیں وہ بینا کسی در کے مغلوں کے بیچ گھومتے ہیں اور شہر کو نقصان پہنچاتے ہیں وہیں ہیری پورٹر کو ان سب کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہوتا ہیری ایک ریسٹرون میں بیٹھا ہوتا اور تب ہی اسے بہار ڈمبلڈور دیکھتے ہیں وہ ان سے ملنے جاتا ہے ڈمبلڈور اسے ایک سنسان جگہ میں ایک گھر کے اندر لے جاتے ہیں اور جیسے وہ وہاں پر رکھے ہوئے سوفی پر اپنی جادو کی چھڑی کو ٹچ کرتے ہیں وہ پروفیسر سلگ ہون میں بدل جاتا ہے سلگ ہون بتاتا ہے کہ ایسا اس نے پران بھکشیوں کے کارن کیا ہے کیونکہ وہ انہیں ایک سال سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تھوڑی باتچیت کے بعد ڈمبلڈور ہیری کو وہیں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ہیری دیکھتا ہے کہ سلگ ہون پہلے سے ہاؤگورڈز کے پروفیسر تھے انہوں نے ہیری کی موم اور سیریس بلیک کے پریوار کو پڑھایا ہے کچھ دیر بعد ڈمبلڈور واپس آتے ہیں اور وہ سلگ ہون سے پوچھتے ہیں کیا آپ ہاؤگورڈ میں واپس پروفیسر بننا چاہتے ہیں سلگ ہون منع کر دیتا ہے ڈمبلڈور انہیں سمجھاتا ہے پر وہ نہیں مانتے اب ہیری اور ڈمبلڈور جائی رہے ہوتے ہیں کہ تب اس لگ ہون بہار آتا ہے پروفیسر بننے کے لیے ہاں کہہ دیتا ہے پر وہ ایک شرط رکھتے ہیں کہ انہیں دوسرا کمرہ چاہیے اور زیادہ طاقت بھی اس کے بعد ڈمبلڈور ہیری کو ویزلیس کے گھر کے بہار چھوڑ دیتے ہیں ہرمائنی بھی رون ویزلی کے گھر پر ہوتی ہے رون اور ہرمائنی ہیری کو بتاتے ہیں کہ کسی کے بھی ماتا پیتا اب انہیں ہاؤگورڈز نہیں بھیجنا چاہتے کیونکہ سبی کو لگتا ہے کہ ہاؤگورڈز اب سیف جگہ نہیں ہے ڈمبلڈور بھی بوڑے ہو چکے ہیں وہیں ڈریکو میلفوئی کی ماں اور بیلیٹرکس پروفیسر سنیپ سے ملنے کے لیے آتے ہیں ڈریکو میلفوئی کی ماں ڈریکو کے لیے سنیپ سے ہیلپ مانگتی ہے اور آخری وقت تک اس کی جان بچانے کو کہتی ہے سنیپ اس سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہی کریں گے اب ہیری رون اور ہرمائنی ڈریکو اور اس کی ماں کو دیکھتے ہیں وہ دونوں سبی سے چھپتے ہوئے ایک گلی میں جاتے ہیں ہیری رون اور ہرمائنی ان کا پیچھا کرتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ڈریکو بارگین اور بروک سٹور میں کسی آلماری کو دیکھ رہا ہے انہیں وہاں پر ایک ٹان بھکشی بھی دیکھتا ہے جسے دیکھ کر یہ حیران ہو جاتے ہیں اب سبی ہاؤگورٹس ٹرین میں بیٹھ کر ہاؤگورٹس کے لئے نکل پڑتے ہیں ٹرین میں ہیری ہرمائنی اور رون سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈریکو بھی ایک پران بھکشی بن گیا ہے ہرمائنی اور رون کو ایسا نہیں لگتا ہیری کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا جادوی چوگا لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ہیری جادو چوگا پہن کر ڈریکو کی باتیں سنتا ہے پر ڈریکو کو پتا چل جاتا ہے کہ کوئی اسے سن رہا ہے ٹرین اکنے کے بعد ڈریکو سبی کو جانے کو کہتا ہے سب کے جانے کے بعد وہ دروازہ بند کر کے ہیری پر حملہ کر دیتا ہے ڈریکو چوگا اٹھا کر ہیری کو دیکھتا ہے اور واپس اس کے اوپر رکھ کر چلا جاتا ہے تاکہ اس سال ہیری ہاؤگورٹس میں نہ آ سکے پر کچھ دیر بعد وہاں پر لیو نہ آتی ہے وہ اپنے چشمے سے ہیری کو دیکھ لیتی ہے اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتی ہے ڈمبلڈور سبی بچوں کو سواگت کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سلگھون کارو کے نئے پروفیسر ہیں اور سنیب گپت کلا کے رہی سے سکھائیں گے اب اگلے دن ہیری اور رون سلگھون کی کلاس میں جاتے ہیں سلگھون ان کا ویلکم کرتے ہیں وہ ہیری اور رون کو آلماری سے بکس اور ضرورت کا سامان لانے کو کہتے ہیں وہاں لوکر میں دو کتابیں ہوتی ہیں ایک نئی اور دوسری پرانی رون نئی والی کتاب چھین لیتا ہے اور ہیری کو پرانی کتاب ملتی ہے لگھون کتاب کی مدد سے سبی کو کارا بنانے کو کہتے ہیں ہیری دیکھتا ہے کہ اس کے پاس جو کتاب ہے وہ کسی ہارپ بلڈ پرنس کی ہے اس بک میں کارا بنانے کا آسان فارمولا ہوتا ہے جو کی ہینڈ ریٹن تھے سبی کارا بنانے کا فارمولا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں سبی کی کتابوں میں سیم لکھا ہوتا ہے پر ہیری کے پاس جو کتاب ہوتی ہے ان میں شبدوں کو کٹ کر کے لکھا گیا ہوتا ہے ہیری اسے فالو کرتے ہوئے کارا بنا لیتا ہے جو کی بہت ہی شاندار بنتا ہے سلگھون اس سے بہت خوش ہوتے ہیں مگر ہرمائنی کو بہت عجیب لگتا ہے کہ ہیری نے وہ کارا کیسے بنا لیا اب اگلے دن ڈمبلڈور آفیس میں بیٹھے ہوتے ہیں تب ہی ہیری وہاں آتا ہے ڈمبلڈور ہیری سے کہتے ہیں کہ وہ والڈی مور سے جوڑی کچھ یادے ہیری کو دکھانا چاہتے ہیں ہیری وہ یادے دیکھتا ہے جہاں ڈمبلڈور پہلی بار ایک اناتحالے میں والڈی مور جس کا نام ٹوم ریڈل تھا اس سے ملے تھے ڈمبلڈور ٹوم سے بات کرتے ہیں ٹوم انہیں بتاتا ہے کہ وہ جانوروں سے اپنے کام کروا سکتا ہے اور بینہ چھوئے کسی بھی چیز کو ہلا سکتا ہے ڈمبلڈور اسے بتاتے ہیں کہ وہ بھی ایک جادوگر ہے ٹوم کو وشواس نہیں ہوتا اسی لئے ڈمبلڈور پیچھے رکھی ایلمیرہ میں جادو سے آگ لگا دیتے ہیں یہ دیکھ کر ٹوم ریڈل بہت خوش ہو جاتا ہے ڈمبلڈور چاہ رہے ہوتے ہیں پر تب ہی ٹوم بتاتا ہے کہ وہ ساپوں سے بات کر سکتا ہے یہ سن کر ڈمبلڈور شاکڈ رہ جاتے ہیں اب ڈمبلڈور ہیری کو کہتے ہیں کہ سکول ٹائم میں ٹوم اور سلگ ہون دونوں بہت اچھے دوست تھے اور مجھے سلگ ہون سے کوئی خاص چیز چاہیے پر وہ مجھے اتنی آسانی سے نہیں دے گا اسی لئے ڈمبلڈور ہیری کو سلگ ہون کا بھروسہ جیتنے کو کہتے ہیں وگلے دن ہیری رون اور ہرمائنی کو ڈمبلڈور کی کہی ہوئی باتیں بتاتا ہے یہ لوگ سلگ ہون کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ریسٹرون میں پہنچ جاتے ہیں یہاں یہ ڈریکو ملفوئی کو بھی دیکھتے ہیں واپس آتے سمیں رون ہیری اور ہرمائنی کے آگے جو لڑکیاں چل رہی ہوتی ان میں اس ایک ہوا میں اڑ جاتی ہے اور زمین پر گر کر بھیوش ہو جاتی ہے ہیگریڈ وہاں آتا اور اس بچی کو اٹھا کر لے جاتا ہے ہیری کو وہاں ایک نیکلس دیکھتا ہے سنیپ اور پروفیسر میک گونیکل وہ نیکلس دیکھتے ہیں سنیپ بتاتا ہے کہ اس پر کالا جادو کیا گیا ہے ہیری رون اور ہرمائنی ڈریکو کا نام بتاتے ہیں پر کوئی سب ہوتنا ہونے پر کسی کو یقین نہیں ہوتا اگلے دن ہیری رون اور ہرمائنی سلگ ہون کی پارٹی میں جاتے ہیں ہیری وہاں دیوار پر لگی ہوئی تصویر دیکھتا ہے سلگ ہون بتاتا ہے کہ یہ ان بچوں کی تصویریں ہیں جو بہت خاص تھے تب ہی وہاں پر سنیپ آتے ہیں وہ ہیری سے کہتے ہیں کہ ڈمبلڈور نے تمہیں بتانے کو کہا ہے کہ کرسمس کی چھٹیوں پر وہ باہر جا رہے ہیں تب ہی گار ڈریکو ملفوئی کو پکڑ کر لاتا ہے جو اس پارٹی میں انوائٹیڈ نہیں تھا پروفیسر سنیپ ڈریکو کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں وہ سے کہتے ہیں کہ اس طرح تم والڈی مور کے دیئے ہوئے ٹاسک کو ختم نہیں کر پاؤگی یہ بات ہیری پارٹر بھی سن لیتا ہے کرسمس کے چھٹی میں ہیری ویزلیز کے گھر جاتا ہے سب ہی ساتھ میں بیٹھے ہوتے ہیں اسی سمیں بیلیٹریکس ان کے گھر کے چاروں طرف آگ لگا دیتی ہے ہیری بیلیٹریکس کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر دو پران بھکشی آ جاتے ہیں وہ ہیری پر حملہ کر دیتے ہیں پر مسٹر ویزلیز اور ان کے ساتھی ہیری کی مدد کر دیں زیادہ لوگوں کو دیکھ کر بیلیٹریکس اور پران بھکشی بھاگ جاتے ہیں اب واپس ہاک ورڈز آنے کے بعد کوریج میچ کا دین آ جاتا ہے رون بہت زیادہ نروس تھا وہ ہیری اور ہرمائنی کے پاس بیٹھا ہوتا ہے ہیری رون کو جوس پینے کو دیتا ہے لیونہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے وہ رون کو کہتی ہے اس میں کوئی خاص کارڈہ ملا ہوا ہے رون کو لگتا ہے ہیری نے خوش قسمتی کا کارڈہ ملایا ہے رون وہ جوس پی لیتا ہے اسے بہت کانفیڈنس فیل ہونے لگتا ہے رون کے بہترین پرفومنس کرنے کی وجہ سے گروڑ دوار میں جیت جاتا ہے سبھی بچے گروڑ دوار ہال میں خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں ہرمائنی ہیری سے کہتے ہیں کہ تم نے صحیح نہیں کیا تمہیں اسے کارڈہ نہیں دینا چاہیے تھا ہیری ہرمائنی کو کارڈہ بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اسے کارڈہ نہیں دیا تھا تب ہی لیونڈر رون کو کس کر دیتی ہے یہ دیکھ کر ہیری ہستا ہے پر ہرمائنی کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے ہیری اس کے پیچھے جاتا ہے اور دیکھتا ہے وہیں دوسری طرف ڈریکو کو دکھایا جاتا ہے جو ضرورتی کمرے میں ایک ایپل رکھتا ہے اور منتر پڑھتا ہے تب ہی ایپل وہاں سے گائب ہو جاتا ہے دوسرے بار میں وہ ایپل آدھا خائوا ملتا ہے اس کے بعد ہیری فیر سے ٹوم کی ایک یاد دیکھتا ہے جہاں ہیری دیکھتا ہے کہ سلگ ہون ٹوم اور اس کے دوستوں کو پڑھا رہے ہیں تب ہی کے جانے کے بعد ٹوم ریڈل یعنی کی جو اب والڈی مور ہے وہ سلگ ہون کی تعریف کرتا اور اس سے ایک منتر کے بارے میں پوچھتا ہے پر سلگ ہون اسے اس منتر کے بارے میں نہیں بتاتے اب واپس آنے کے بعد ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ اس یاد کو بدل دیا گیا ہے سی لے ڈمبلڈور ہیری کو سلگ ہون سے اصلی یاد نکلوا کر لانے کو کہتے ہیں ہیری سلگ ہون کی پاس پہنچتا ہے اور وہی بات پوچھتا ہے جو ٹوم نے پوچھی تھی سلگ ہون ترن سمجھ جاتا ہے کہ ڈمبلڈور نے ہیری کو یاد دکھائی ہے سلگ ہون ہیری سے بات نہیں کرتا اور اسے وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے کمرے میں آنے کے بعد ہیری دیکھتا ہے کہ رون کچھ عجیب سا برتاو کر رہا ہے ہیری کو پتا چلتا ہے کہ رون نے لف کاڑا پی لیا ہے ہیری رون کو پروفیسر سلگ ہون کے پاس لے جاتا ہے کیونکہ وہ کاڑے کے پروفیسر ہے سلگ ہون اسے کوئی کاڑا دیتے ہیں کارا پینے کے بعد رون صحیح ہو جاتا ہے پر اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا ہوتا سلگ ہون انہیں جڑی بوٹیوں والی وائن دیتے ہیں ہیری اور سلگ ہون کے پینے سے پہلے ہی رون وائن پی لیتا ہے جس سے کہ وہ وہیں پر بھیوش ہو جاتا ہے اس کے موہ سے جھاگ نکلنے لگتا ہے سلگ ہون کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے ہیری ترندر کوئی جڑی بوٹی لے کر آتا ہے اور رون کو کھلا دیتا ہے جس سے رون کی جان بچ جاتی ہے ہیری رون کو ہسپیٹل لے جاتا ہے جہاں باقی کے پروفیسر اور ڈمبلڈور بھی آتے ہیں ڈمبلڈور سلگ ہون کی وائن کی بوٹل دیکھتے ہی بتا دیتے ہیں کہ اس میں زہر ملا ہوا تھا اب سب کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں صرف ہرمینی رون کے پاس رکتی ہے ڈریکو میلفوئی کو دکھایا جاتا ہے جو ضرورتی کمرے میں ایک برڈ کو رکھتا ہے اور منتر پڑتا ہے ڈریکو جب دروازہ کھولتا ہے تو برڈ مرا ہوا ہوتا ہے ہیری ہال میں بیٹھا ہوتا ہے تب ہی وہ ڈریکو کو دیکھتا ہے جو بہت زیادہ ڈرہ ہوا تھا ہیری اس کا پیچھا کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ڈریکو باتروم میں رو رہا ہے ڈریکو ہیری کو دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیتا ہے ہیری بھی اس پر حملہ کرتا ہے ڈریکو کی شریر سے خون نکلنے لگتا ہے تب ہی پروفیسر سنیپ یہاں پر آ جاتے ہیں اور ڈریکو کو منتر سے ٹھیک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہیری جینی کی مدد سے اس کی بک کو ضرورتی کمرے میں چھپا دیتا ہے جو کی ہاپ بلڈ پرنس کی ہے جہاں ہیری اور جینی ایک دوسرے کو کس بھی کرتے ہیں کمرے میں آنے کے بعد ہیری خوش قسمتی کھاڑا پی لیتا ہے وہ پیتے ہیری کو ہیگریٹ سے ملنے کا من کرتا ہے راستے میں اسے سلگ ہون ملتے ہیں ان کے پوچھنے پر ہیری بتاتا ہے کہ وہ ہیگریٹ سے ملنے جا رہا ہے آفیسر سلگ ہون کہتے ہیں کہ رات میں اکیلا گھمنا منع ہے اسی لئے ہیری انہیں بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے ہیگریٹ کے پاس آنے کے بعد ہیری دیکھتا ہے کہ وہ ایک مری ہوئی مکڑی کے پاس کھڑا ہے ہیگریٹ رو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ مکڑی اس کی دوست ہے اس کے بعد سب ہی ہیگریٹ کے گھر پر بیٹھ جاتے ہیں ہیری سلگ ہون سے اس یاد کے بارے میں پوچھتا ہے جو کہ ٹوم ریڈل کے بارے میں ہے سلگ ہون اسے وہ یاد دے دیتا ہے ہیری اس یاد کو لے کر ڈمبرڈور کے پاس جاتا ہے یہ اس یاد سے دیکھتے ہیں کہ ٹوم ریڈل نے سلگ ہون سے ہوکرکس کے بارے میں پوچھا تھا سلگ ہون بتاتے ہیں کہ ہوکرکس کالا جادو ہے جس میں اپنی آتما کے ساتھ ٹکڑوں کو چھپایا جا سکتا ہے تاکہ مرنے کے بعد بھی وہ واپس آ سکی ٹوم پوست ہے کیا آتما کے ساتھ ٹکڑے کیے جا سکتے ہیں اور یہی پر یاد ختم ہو جاتی ہے ہیری سمجھ جاتا ہے کہ والڈی مورٹ نے ہوکرکس بنا لیا تھا اسی لئے بار بار وہ زندہ ہو کر واپس آ جاتا ہے ڈمبلڈور بتاتے ہیں ہوکرکس کوئی بھی سادھارن چیز ہو سکتی ہے کوئی انگوٹھی یا کتاب ڈمبلڈور بتاتے ہیں کہ والڈی مورٹ کی ماں کی انگوٹھی جو کی ایک ہوکرکس تھی اسے پہلی نش کر دیا گیا ہے اور دوسری ڈائری جو تم نے نش کر دی تھی میں والڈی مورٹ کے ان ہوکرکس کو دھونڈنے کے لئے کئی بار باہر گیا ہوں اور ان میں سے ایک مجھے مل گیا ہے اس بار میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور اب ڈمبلڈور اسے اپنے جادو سے ایک سمندر کے بیس تک لے جاتے ہیں وہاں سے دونوں کی دونے کفاں میں جاتے ہیں اندر جانے کے لئے ڈمبلڈور پہلے اپنے خون کا بلیدان کر دی آگے جانے کے لئے انہیں جھیل پار کرنے پڑتی ہے ڈمبلڈور ایک ناو نکال دی ناو کے ذریعے ہیری اور ڈمبلڈور دوسری طرف پہنچ جاتے ہیں وہاں ایک کارڈا رکھا ہوتا ہے ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ اس کارڈے کو پینے کے بعد یہ ختم ہو سکتا ہے ہیری انہیں وہ کارڈا پلاتا ہے کارڈے کے ختم ہونے پر انہیں وہاں ایک لوکٹ ملتا ہے ڈمبلڈور پانی مانگتے ہیں ہیری جھیل سے پانی لانے جاتا ہے پر تب ہی بہت ساری کریچرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں ان پر کوئی بھی منتر کا اثر نہیں ہو رہا ہوتا وہ کریچرز ہیری کو کھینچ کر پانی میں لے جاتے ہیں پر تب ہی ایک تیز روشنی ہوتی ہے جس سے وہ کریچرز ہیری کو چھوڑ دیتے ہیں ڈمبلڈور نے پوری گفہ میں آگ لگا دی تھی روشنی سے وہ کریچرز ڈرتے تھے اس کے بعد یہ دونوں واپس آنے لگتے ہیں وہیں دوسری طرف ڈریکو میلفوئی بارگین اور بروک سٹور میں ہاؤگورٹس کی آلماری کھول دیتا ہے جس سے سارے پران بھکشی ہاؤگورٹس میں آ جاتے ہیں ڈمبلڈور اور ہیری بھی ہاؤگورٹس پہنچ چکے ہیں ڈمبلڈور کہتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے تم چھپ جاؤ وہاں ڈریکو آتا ہے اس کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے ڈمبلڈور اسے سمجھاتے ہیں ڈریکو روتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے یہ ختم کرنا ہی ہوگا وہ ڈمبلڈور کو اپنے ہاتھ پر بنا نشان دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں بھی اب ایک پران بھکشی ہوں ڈمبلڈور اس کی مدد کرنے کے لیے چھڑی اٹھاتے ہیں پر ڈریکو وہ گھرا دیتا ہے تب ہی وہاں پر بیلیٹرکس اور کچھ پران بھکشی آ جاتے ہیں بیلیٹرکس ڈریکو سے ڈمبلڈور کو مارنے کو کہتی ہے ہیری ان کی مدد کرنے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے پر تب ہی سنیپ کو آ جاتے ہیں وہ اسے شانت رہنے کو کہتے ہیں ڈمبلڈور سنیپ کو کہتے ہیں پلیز اس کے بعد سنیپ کلنگ کرس سے ڈمبلڈور کو مار دیتا ہے سارے پران بھکشی بہار آ جاتے ہیں ہیری بھی ان کے پیچھے جاتا ہے بیلیٹرکس ہیگریٹ کے گھر کو جلا دیتی ہے تب ہی ہیری سنیپ پر منتر کرتا ہے پر سنیپ سارے منتروں کو روک دیتا ہے بیلیٹرکس ہیری پر منتر کرتی ہے سنیپ اسے کہتا ہے کہ وہ والڈی مورڈ کا شکار ہے ہیری پھر سے سنیپ پر منتر کرتا ہے پر سنیپ اسے روکتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ انہی کے منتر اسی پر استعمال کر رہا ہے سنیپ بتاتا ہے کہ وہی ہاں بلڈ پرنس ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے ہاکورڈز میں سبھی بچے اور پروفیسر ڈمبلڈور کے شریر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں ہیری ڈمبلڈور کے پاس جاتا ہے جہاں اسے وہ لوکٹ ملتا ہے جو ڈمبلڈور کے ساتھ اس نے حاصل کیا تھا سبھی اپنی چھڑی آسمان کی طرف کرتے ہوئے ڈمبلڈور کی آتما کی شانتی کے لئے پراتھنا کرتے ہیں اگلے دن ہیری ڈمبلڈور کے آفیس میں جاتا ہے پروفیسر میک گونیگل بھی وہاں پر ہوتی ہیں وہ ہیری سے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری مدد کروں گی اس دیر بعد ہرمائنی ہیری سے پوچھتی ہے کیا ڈریکو ملفوئی نے ڈمبلڈور کو مارا ہیری کہتا ہے کہ نہیں وہ ڈمبلڈور کو نہیں مارنا چاہتا تھا ڈمبلڈور کو سنیپ نے مارا ہے ہیری ہرمائنی کو لوکٹ بھی دکھاتا ہے جو اس نے ڈمبلڈور کے ساتھ حاصل کیا تھا لکہ ایک ہورکرکس ہے پر یہ نقلی ہوتا ہے آرے بھی نام کے شخص نے پہلے اصلی ہورکرکس کو چرا لیا تھا ہیری کہتا ہے کہ اگلے سال وہ ہاؤگورٹس نہیں آئے گا اور سارے ہورکرکس کو ڈھونڈ کر والڈی مور کو ختم کر دے گا ہرمائنی اور رون کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری مدد کریں گی ہیری ہرمائنی اور رون تینوں ہاؤگورٹس کو آخری بار دیکھتے ہیں جہاں آسمان میں ڈمبلڈور کے فنکس پکشی کو دکھایا جاتا ہے جو یہاں سے جا رہا ہے اس مووی کے باقی کے پارٹس کے لنکس ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دیئے ہوئے ہیں یہ فلم سن 2009 میں ریلیز ہوئی تھی آئی ایم ڈی وی پر اس کی ریٹنگ ہے 7.6 اس فلم کا بجٹ تھا 250 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 934.5 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی